السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورڈ یوٹیوب چینل اگر آپ نے علام اقبل اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے ٹیوٹرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو میسیج وصول نہیں ہوا تو اس کا ریجن کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی الیجیبیلٹی کس طرح چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ الیجیبیل کانڈیڈیٹ ہیں تو آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ریڈ بٹن پریس کر کے سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بیل کا بٹن ہوگا اس کو بھی پریس کرلیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائٹ بھی کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانے اور وہاں پہ ایک لنک موجود ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس جیسا کہ سکرین پہ نظر آ رہا ہے انٹرفیس اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس آجے گا دوستو اگر ابھی تک آپ کو علامت وال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے میسج وصول نہیں ہوا تو پریشان نہیں ہونا آپ نے جو نمبر وہاں پہ لکھا ہوگا وہ کسی اور نیٹ ورک پہ چینج ہوگا اس لیے میسج آپ کو نہیں ملا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی الیجیبیلٹی سٹیٹس چیک کرنا ہے کہ کیا آپ ٹیوٹر شیپ کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں تو سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انٹرفیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ہوم اور اس کے ساتھ ہے چیک الیجیبل سٹیٹس تو آپ نے چیک الیجیبل سٹیٹس کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سٹیٹس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پہ آپ نے اپنا cnac نمبر لکھنا ہے اور cnac نمبر لکھنے کے بعد آپ نے سب میٹ کر دینا ہے جیسے آپ اس کو نمبر لکھنے کے بعد سب میٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ سٹیٹس جو ہے وہ شو ہو جائے گا کہ آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں تو دوستو میں یہاں سے اس کا cnac نمبر آکے سب میٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے جو الیجیبل سٹیٹس ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے الیجیبل ہے میسیج جو ہے وہ ایم فیل اور پی ایچ ڈی کولیفائیڈ اور یہاں پہ اس کا سی این ایسی نمبر ہے تو دوستو آپ نے اپنے سب سے پہلے اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہے اگر آپ کا سٹیٹس جیسا ہے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا الیجیبل آ جاتا ہے تو دین آپ نے آگے پروسیڈ کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ سے لگن کرنا ہے اور اگر نہیں آپ تو آپ جانا پہ ہوگن نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لگن کر لینا ہے کیونکہ یہ الیجیبل سٹیٹس آ رہے ہے تو میں یہاں سے یہ ڈیش بورڈ کو کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ڈیش بورڈ ہو جائے گا جو کہ اس طرح کا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سٹیپ میں پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے Parliament میں قولیفیشن اپلوڈ کرنی ہے تھرڈ میں ایکسپیرینس ہے اور اڈیشنل انفارمیشن فرسٹ سٹیپ میں چلا جاتا ہوں میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ پرسنل انفارمیشن میں جو جو چیز اپلوڈ کرنی ہے تین چیزیں اپلوڈ کرنی ہے پہلے نمبر پہ ہے پاسپورٹ سائز پکچر پاسپورٹ سائز پکچر آپ کی ہونی چاہیے اور اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ بلو یا وائٹ ہونا چاہیے یہاں سے آپ نے پکچر کا یہ جو آپشن ہے اپلوڈنگ کا سیلیکٹ کرنے ہیں جیسے آپ پکچر کا آپشن سیلیکٹ کریں گے تو آپ کی کمپیٹر یا موبائل کے اندر جہاں پہ پکچر ہوگی آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے اگر آپ کے پاس پکچر کا سائز زیادہ ہے تو نیچے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لنکس دیا ہوئے ان دو لنکس کو آپ یوز کرتے ہوئے پکچر کا سائز کم کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بہتر یہی کہوں گا کہ آپ موبائل کے اندر کیم سکینر ایک ایپ ہے آپ اس کو انسٹال کر لیں اس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ پکچر کا سائز کم کر سکتے ہیں جب پکچر آپ کی کمپلیٹ اپلوڈ ہو جائے گی تو ڈلیٹ اور پریوو کا اپشن آجے گا میں یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس لیے پریوو کا اپشن آ رہے اس کے بعد سی این نیسی فرنٹ سائیڈ لگانی ہے وہ بھی آرڈی میں نے یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد سی این نیسی بیک سائیڈ ہے وہ بھی آرڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو یہ ہمارے تین سٹیپس ہیں تین چیزیں یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر سینکڈ سٹیپ پہ چلا جانے میں دوبارہ ڈیش بورڈ میں چلا جاتا ہوں سینکڈ ہے ایڈوکیشنل اپلوڈ ہے اس کو کلک کرتا ہوں جو کہ دوسرا سٹیپ ہے ایڈوکیشنل اپلوڈ کے اندر یہاں پہ یہ نائن جو ہے وہ ڈیفرنٹ اپشن دے رہا ہے جو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپلوڈ کرنے آپ کی فورٹین جو یئر ایڈوکیشن ہے تو یہاں پہ آرڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے منڈیٹری ہے یہ اگر اپلوڈ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آگے پروسیڈ نہیں ہوگا اس کے پاس سیکنڈ جو ہے وہ ایم ایم ایسی بی ایس کی ڈگری ہے وہ بھی آرڈی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یہاں پہ پریویو کا اپشن دے رہا ہے اور یہ بھی منڈیٹری ہے تھرڈ پہ ایم فیل ہے یا پی ایچ ڈی ہے وہ بھی اپنے یہاں پہ اٹیس کر دینی ہے مینڈیٹری فیلڈ ہے نیکس جو نیچے جتنے بھی اپشنز ہیں جن میں پی ایچ ڈی ہے بی ایڈ ہے ایم ایڈ ہے ایڈیشنل جتنے بھی کوالیفکیشن ہے وہ نائن تک وہ ساری اپشنل ہیں اگر آپ نے ایکسٹرا ڈگریز لی ہوئی ہیں تو وہ اپلوڈ کر دیں گے ادھر وائز آپ نہیں اپلوڈ کریں گے تو آپ کے ڈیٹا کے اوپر یا آپ کی ایلیجیبیلٹی کے اوپر کوئی یا میرٹ کے اوپر کچھ فرق پڑھنے والے ہیں اس کے بعد بی ایٹ کا جو ہے میں نے اپلوڈ کیا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈیٹا آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ قابلہ غور ہے جن کا بی ایس ہے ان کے لیے فورٹین یئر ایجوکیشن ازار سی بات ہے ان کے پاس جس ایک بی ایس کی ڈی ایم سی ہوتی ہے تو فورٹین یئر ایجوکیشن کا ان کے پاس کوئی پروغ نہیں ہوتا اس لیے وہ یہاں پہ بھی اپنے بی ایس والی ڈگری ہی یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے ڈگری اپلوڈ کر دیں یا ٹرانسکر اپلوڈ کر دیں کیونکہ اگر آپ یہ والا آپشن نہیں پل کرتے اس آپشن میں اپلوڈ نہیں کرتے تو آپ یہ مینڈیٹری فیلڈ ہے یہ آگے آپ کا ڈیٹا سمنٹ نہیں ہوگا تو اس لیے جن کا بی ایس پروگرام ہے بی ایس ڈگری ہے وہ دونوں ان جگہوں کے اوپر دونوں پوائنٹس کے اوپر وان اور ٹو سی لیے نمبر کے اوپر اپنی سیم ڈگری جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد میں یا پھر بیش بورڈ میں چلتا ہوں نمبر ۃ کے اوپر ہے ایس پروڈみ اپلوڈ کے اندر آپ hiç سریمم اپنے 4 ایکپلوڈ لیٹر آپ اپنے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایکسپیرینس ایک ہی اپلوڈ کیا ہے یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے تو یہاں پہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد نیکس جتنے بھی جو ہیں یہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ نے ڈیفرنٹ کالیجز یا سکول کا ایکسپیرینس ہے تو اگر اکیڈمی کا بھی ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ اٹیج کر سکتے ہیں step 4 اور final step جو ہے وہ additional information ہے اس کو اگر میں click کرتا ہوں تو اس کے اندر جو ہے وہ address آ جاتا ہے یہاں پہ آپ نے select کر لینا ہے اپنا city جو آپ کا city ہوگا ہے option میں سب cities کا name ہے یہ آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد nearest city جو بھی ہوگا جو بھی option آرہا ہوگا وہاں پہ default ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے اس کے بعد مختلف یہاں پہ designation ہے principal کے طور پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو check کر دیں گے CEO اگر آپ ہیں اگر ایڈیو ہیں district education officer ہیں controller examination ہیں deputy ڈیو ہیں deputy director ہیں assistant director ہیں یا director colleges ہیں ان میں کوئی بھی اگر آپ ہیں تو اس کو آپ نے اس طرح اس option کو check کر دیں گے اگر نہیں ہے تو اس کو check کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے next step میں میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ ہیں additional part time assignments in AIO اگر آپ willing ہیں کہ اس کے علاوہ tutorship کے علاوہ آپ اور کچھ بھی اپنی ڈیوٹی لینا چاہتے ہیں اور willing ہے کہ آپ کو کوئی اور ڈیوٹی بھی دیا جا سکے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں یہاں پہ preview profile کے اگر آپ اس کو click کریں گے تو آپ کے پاس ساری detail آجے گی جو آپ نے initial state پہ جب آپ نے data feed کیا تھا تو آپ نے لکھی تھی یہاں سے بعد میں آپ نے اس کو check کرنے کے بعد آپ نے یہ والا submit کا button آپ نے use کرتے ہوئے یہ اپنا data جو ہے وہ submit کر دینا ہے تو دوستو سارے document میں نے upload کر دی ہیں اور upload کرنے کے بعد message بھی یہاں پہ آ چکا ہے کہ documents upload completed thanks بس اتنا سا کام تھا ہمارا کام ختم ہو گیا اب ہم بن جائیں گے computer اور ایک سمیسٹر بعد جو ہمیں معافضہ ملے گا جو کہ 6000 پہ یا 7000 پہ ہوگا اور اس کی ہم کریں گے پھر بعد میں پارٹ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں اور ایک چیئے نئے ٹپک کے ساتھ ستے بلیس کیپ واشنگ اللہ حافظ بائے بائے